والدین اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور یہ کوئی عام اور معمولی نعمت نہیں یہ اللہ جللہ شانہو کی بہت بڑی نعمت ہے شجرِ سایہ دار ہیں گنی چھاؤں ہیں آغوشِ رحمت ہیں پناہ ہیں امان ہیں حفاظتوں کا حصار ہیں اور مشکلات مسائب آلام کے راستے میں ایک مضبوط ڈھال ہیں اولاد کی خیرخواہی کا جو جذبہ والدین کے سینے میں رکھا گیا ہے وہ کسی اور میں نہیں رکھا گیا یہ ایک ایسے پاکیزہ وجود ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں یہ انسان کو اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ خود باب بنتا ہے جب خود ماں کے روپ میں خاتون ڈھلتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا گہرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے والدین کی صورت میں جو یہ رحمت رکھی ہے اولاد کو تلقین کی کہ ان کی تقریم کریں ان کی عزت کریں ان کے سائع عاطفت میں آپ رہتے ہیں تو اس سائبان کی قدر کریں میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے اگر کوئی شخص اپنے والدین کو راضی رکھ لیتا ہے تو پھر اسے اللہ کی رضائے نصیب ہوتی ہے اور والدین اگر ناراض ہوں تو پھر رضائے الہی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے اللہ یہ کہ والدین کسی ایسی چیز کا حکم دیں جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی ورنہ ماں باپ کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے گا اور اولاد اس کو ماننے میں اپنانے میں اختیار کرنے میں ہی عزت پائے گی والدین کی خدمت سعادت مندی ہے والدین کی خدمت ان کی دی گئی خدمتوں کا بدل بھی ہے اگرچہ نعم البدل نہیں اور پورا بدل نہیں لیکن بہرحال انہوں نے جو خدمت کی تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ بھی والدین کی خدمت کریں لیکن اگر انہوں نے خدمت نہ بھی کی ہوتی تو پھر والدین ہونے کے ناتے سے بھی لازم تھا ضروری تھا کہ آپ ان کی خدمت بجا لاتے اور ان کی تقریم کرتے اور یہ تمہارے لیے تمہاری دنیا کے لیے تمہاری آخرت کے لیے بہتر تھا اس لیے بھولے سے بھی کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں ان کی تقریم کریں ان کی عزت بجا لائیں ایک شخص اپنے باپ کے آگے چل رہا تھا تو حضور نے اشار فرمایا اپنے باپ کے آگے نہ چلو اس کو عدب سکھایا باپ کے آگے چلنے سے رکا اسی طرح ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی حضور میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا فرما اسے بھولاؤ تو بھولایا تو اس نے کہا یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے بوڑا ہو گیا ہے اسے پتہ نہیں تو یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے تو حضور کی چشمان سے آنسو جاری ہو گیا اور حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ اشار فرمایا انتا و مالوکا لے ابی کا اس کو کہا کہ تو بھی اس کا ہے تیرا مال بھی اس کا ہے ایک وقت تھا کہ تُو اس کی چیزوں کو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی ماتھے پہ شکن بھی نہیں آنے دی تھی اور آج یہ تیری چیزیں خراب کرنے لگا ہے تو تُو بے چین ہو گیا ہے تو خوش دلی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنے چاہیے ایک ماں ایک باپ کتنے بچوں کو پالتا ہے پانچ بچے سات بچے آٹھ بچے کتنے بچوں کو وہ پال کے کہاں تک لے جاتا ہے اور پھر جب ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں تو سات آٹھ بچے جن کو پال کے پروان چڑھایا تھا جوان کیا تھا اب ان کے لئے اگر وہ ماں باپ بوجھ بن جائیں کہ یہ کس کے ہاں ٹھہریں تو پھر انہیں اپنے ماضی کی طرف غور کرنا چاہیے اور اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کل انہوں نے بھی بوڑے ہونا ہے زندگی رہی تو یہ ادھار پھر انہیں بھی چکانا پڑے گا تو ماں باپ کو محبت اور الفت کے ساتھ رکھنا اور ان کی تقریم تعظیم بجا لانا یہ سعادت مند لوگوں کا شیعہ بھی محبت ایدھار سے محبت